ناظرین اکرام ایک مجوسی ایک آتش پرست نے اپنے بیٹے کو رمضان المبارک میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کو مارا اور مار کر کہا تجھے حرمت مسلمین کا خیال نہ آیا مسلمانوں کی حرمت کا خیال نہ آیا جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا ناظرین اکرام تو ایک عالم نے اپنی خواب میں اس مجوسی کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے تو عالم نے کہا ہے آتش پرست تو تو آتش پرست تھا تو تو مجوسی تھا تو جنت میں کیسے چلا گیا تو اس مجوسی نے کہا میں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا مارا تھا فقط اس لیے کیونکہ اس نے حرمت المسلمین کا احترام نہیں کیا تھا اللہ کو میری یہیں عدا پسند آگئی اور میری موت کے وقت یہ ندار بلند کی گئی یہ صدا لگائی گئی کہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازا جائے اس کو مسلمان بنایا جائے اور مجھے کلمہ ای طیبہ پڑھنے کا موقع مل گیا موت کے وقت ایمان مل گیا ناظرین اکرام صاحب دورت الناسین فرماتے ہیں ایمان مل جاتا ہے اسے جنت مل جاتی ہے تو جو اسلام والا مؤمن مسلم حرمت المسلمین کا احترام کرتے ہوئے توبہ کر لے گا تو اسے اللہ عز و جل جنت کی نعمت سے کیوں نہیں نوازے گا اس پر اللہ عز و جل اپنی رحمتوں کا نزول ان آیتوں کی چھما چھم برسات کیوں نہیں کرے گا آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں ناظرین اکرام ہم شیطان کے ہر حملے کا مقابلہ کریں گے شیطان کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے اور اس دل کی دنیا کو آباد کریں گے دل کی دنیا کو روشن کریں گے اور جب دل کے دروازے روحانیت کے دروازے کھل جائیں گے جب نرانیت کے دروازے کھل جائیں گے تو ناظرین اکرام وہ عالم نظر آئے گا اللہ کی انعیات کا وہ عالم وہ عالم الغیب نظر آئے گا جس کے متعلق بابا بلے شاق قصوری فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان آلم اروح میں موجود تھا آلم اروح میں جب اللہ عز و جل نے انسان سے یہ اہد لیا تھا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں جب دل کے دروازے یہ بند دروازے کھل جاتے ہیں تو انسان کو عالمِ ارواح کا وہ مقام اور عالمِ ارواح کا وہ وعدہ بھی یاد آجاتا ہے وہ فرماتے ہیں عام لوگوں کو یاد کیوں نہیں آتا وہ فرماتے ہیں بلے شاہ قصوری کو یاد ہے کس طرح یاد ہے فرمایا کن فیقون جد رب فرمایا اسی ویوتھے ہاسے کالو بلا اسی کنی سنیا کوئی گنگے دورے ناسے ناظرین اکرام بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس کی ناپاکی نے دل کے دروازے بند کر دیئے نور کے دروازے بند کر دیئے گناہوں کے دروازے کھول دیئے اگر آج بھی انسان ان گناہوں کے دروازوں کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائے اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو نور کے وہ دروازے ایسے روشن ہو جائیں گے ایسے کھل جائیں گے کہ انسان کو اور کالو بلا کے وہ وعدے اور اہد یاد آ جائیں گے